اس پریشانی کے عالم نے ہر انسان سوچتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نظر ہے جس سے میں سکول مل جائے اور ہمارا مسئیبت تو پریشانی جو ہماری احسان ہو جائے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اس کا حل بتایا کہ جس طرح وہ درخت انسان کو منظر آیا بھاکتا ہوا اس کی طرف گیا اسی طرح اللہ کے نبی نے اشیاط فرمایا کہ ذکر کی جو مجالس ہیں ذکر کے جو حلقیں ہیں وہ اس درخت کے معنی ہیں کہ جو انسان سخت پریشان ہو اور لگا ذکر اختیار کر لے تو اختام وہ سکون کے اندر سے جلا جاتا ہے تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں تمام پریشانی اللہ ختم کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذکر کے اندر وہ تاثیر لکھی ہے وہ خلط ہے اس کے اندر وہ کیفت ہو جاتی ہے کہ اکتم انسان کے اندر سکون موجود آتا ہے اس کی کیفت بیان فرمای اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی جماعت جیسے الحمدللہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس پریشانی یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں ایک بہت بڑی جماعت پری دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک درخت ایسا لگا دی اللہ تعالی نے اس وقت کہ جو اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا الحمدللہ اس کو سکون مصر ہو جائے گا جب پریشانی ہو مسئیبت ہو تو لوگ عجیب جیب راستہ تلاش کرتے ہیں اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے مسئیبت کو دور کرنے کے لئے اس خوف کو دور کرنے کے لئے تو وہ مظہر ہیں کافی ذرائع ہیں آج کے تو وہ سمجھتے ہیں شاہر اس جگہ سے سکون مل جائے گا اس سے میرا خوف ختم ہو جائے گا شاہر اس طریقے سے میرا مقام بن جائے گا تو اللہ خوش اس لئے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ یہ بندے وہ ہیں کہ کسی یہ راستے پر نہیں گئے کسی شیطانی راستے کو انہوں نے خبول نہیں کیا بلکہ کیا ہوا کہ اس سیدھے میں ذکر کے طرف آئے انہوں نے مجھ سے سہرہ لیا سخت پریشان تھے سخت مصیبت میں تھے کہیں اور راستہ تلاش نہیں کیا ان کو یہ یقین ہے کہ ان کا رب ہے ان کا خالق ہے ان کا مالک ہے ان کا رازق ہے وہی شفاعت دیتا ہے وہی انسان کو رجعہ دیتا ہے سب اس کے اختیار میں ہیں اس بندے کا یہ یقین ہے یہ مجھ پر آئے ہے تلطرقت ہے فسکرو نہیں یسکرو کم تم نے مجھے یاد کیا تو تیرا رب بھی تجھے ایسا یاد کرے گا کہ تیری ساری پریشانی کو ختم کر دے گا تیری بیماری گھدور فرما دے گا تیری ہر حالت کو بہتر فرما دے گا اس پر ہمیں یقین دکھنا چاہئے